فرنز جہاں پہ بھی دیکھیں بیچارے پاکستانیوں کی شامت آئی ہی رہتی ہے اب سعودیہ پولیس نے پاکستانی گرفتار کیوں کیے ہیں آپ بھی ایک تو پولیس سے بچ کے رہنا دوسرا یہ جاننے کی کوشش کریں کہ پاکستانیوں کو سعودی ربیہ نے گرفتار کیوں کیا ہے دیکھئے سعودی پولیس ایسے کسی کے خلاف کاروائی نہیں کرتی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے تو کاروائی کی جاتی ہے سعودی پولیس آپ پاکستانیوں کو پکڑ رہی ہے خاص کر ایسے پاکستانی جو سعودی ربیہ میں کام کر رہے ہیں ان میں کوئی لوگ جو ہیں وہ بیچارے لگلی طور پر محنت مزدوری کر کے پیسہ کمار رہے ہیں لیکن وہ بھی ان کے خاتے میں چڑ جاتے ہیں پولیس پہلے کیا کر رہی ہے کہ وہ خفیہ کیمرے لگا کر ریکی کر کے ویڈیو بنا رہی ہے تاکہ ان کے ممالک کو جن جن ممالک کے لوگ ہیں جن میں پاکستانی اور بنگلہ دیشی بھی مجود ہیں اگر ان کے وزارت خارجہ کو یہ ویڈیوز بھیجی جائیں مطلب کہ ان لوگوں کی اگر کمپلین کریں تو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں پھر پولیس ریکی کرتی ہے ان کے ویڈیو بنا کر بھیجتی ہے کہ یہ دیکھئے پروف جس وجہ سے ہم ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں اس کے علاوہ پولیس پہلے کیمرے لگا کر ریکی کرتی ہے اس کے بعد پوری طور پر چھاپا مارتی اور کاروائی کرتی ہے اب کافی زیادہ ایسے پاکستانی دیکھنے کو ملے ہیں جو بڑی بڑی مارکٹوں کے باہر سوجدی شہری یا غیر ملکی اپنی گاریوں پہ آتے ہیں گاریوں سے اتر کر وہ کوئی نہ کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں پیچھے سے پاکستانی کیا کرتے ہیں کہ فوری طور پر کپڑا مارنا شروع کر دیتے ہیں گاری کے اوپر صفائی کرنی شروع کر دیتے ہیں پانی سے اس کو واش کرنا شروع کر دیتے ہیں اب پولیس کہتی ہے کہ بعض اوقات مارکٹوں میں بعض اوقات روڑ کے اوپر گاریاں کھڑی ہوتی ہیں یہ زیادہ تر پاکستانی اور بنگالی ایسا کام کرتے ہیں یہ فوری طور پر گاریوں کے اوپر یہ پاکستان میں بھی اکثر پٹرول پمپ پہ جائیں وہاں پہ بھی ایسا لوگ کرتے ہیں یا موٹر وے پہ اکثر ٹریول کریں تو کیامگاہ میں جاتے ہیں کیامگاہ میں لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم وہاں پہ کھانا پینہ کھا کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ بندہ پہلی پاس کھڑا ہوتا ہے کہہ رہا ہے ہمیں سو روپے دو یا دو سو روپے دو ہم نے آپ کی گاڑی صاف کی ہے حالانکہ ہم نے تو اس سے کہا ہی نہیں ہوتا ہماری گاڑی صاف کرو بعض اوقات یہ ارمیہ بھی ہو جاتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ہر پندرہ بیچ منٹ باز ڈیفرنٹ جگہ پہ سٹے کریں تو وہاں پہ ہر بندہ گاڑی صاف کرنی شروع کر دیتا ہے پھر بعد میں زبردستی پیسے لینے شروع کر دیتا ہے تو پولیس نے کہا ہے کہ یہ لوگ جب پانی گاڑی پہ پھینکتے ہیں وہ روڑ میں بزاروں میں کیچڑ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سلیپی ہوتی ہے کافی زیادہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور قانونی طور پر بھی یہ طریقے کا ٹھیک نہیں ہے کس لیے ٹھیک نہیں ہے پولیس کہتی ہے کہ یہ ایک طرح سے بیک مانگنے والا ہی سسٹم ہے کہ آپ زبردستی کسی کے گاڑی کے شیشے پہ کپڑا مار کے اس کے بعد اس سے پیسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو جب تک آپ گاڑی کے مالک سے پوچھ نہیں لیتے تب تک آپ کا رائٹ نہیں بنتا آپ گاڑی کو صاف کر کے پیسوں کی ڈیمانڈ کریں یا تو بالکل فری میں کر دیں اگر نیکی کر رہے ہیں اگر پیسوں کی ڈیمانڈ کرنی ہے تو پھر ان سے پوچھ کے کریں تو یہ صورتحال ہے جس وجہ سے آپ نے بچ کے رہنا ہے اور فردر اپ ڈیر جاننے کے لیے ایلیٹ ساکی بھی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن کو آل کریں نماز قائم کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کسرس درود پاک اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہا کریں اجازت بہت شکریہ اللہ